السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے چاچا جی نے ایک ویڈیو ڈالی ہے چاچا جی کون پٹارا کے تیسرے اببو نے ایک ویڈیو ڈالی ہے ایک دم نارمل سی ویڈیو لگی مجھے جس کے اندر وہ نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہیں کا تھوڑا بہت شوٹ کر کے انہوں نے ڈال دیا ہے اور ویڈیو کو دیکھ کے ساکھ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ صرف اپلوڈ کر دیتے ہیں سلمہ بچے کوئی بھی اس کی ویڈیو کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے ورنہ اگر ان لوگ شوٹ وغیرہ کرتے تو پہلے کی طرح ویڈیو بنتی گھر میں بھی شوٹ وغیرہ ہوتا تھمنیل بھی لگایا جاتا ٹائٹل بھی لگایا جاتا کبھی ٹائٹل لگا ہوا نجر آ جاتا ہے تو کبھی نہیں آتا ہے اتنے بھی جاہل تو ہے نہیں کہ ٹائٹل نہیں لکھ سکتے ہوئیں گے باقی تھمنیل وغیرہ بنانے نہیں آتا ہے تو تھمنیل دیکھو نہیں لگا ہوا ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان لوگ نہیں چاہتے ہیں ازگر بھائی ہو گیا سلمہ ہو گئی ان لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ چاچا جی ویڈیو بنا کے ڈالے اور چینل چلائے اور اس کی اس کے خلاف سے ازگر بھائی نے پہلے بھی بولیتے ان کو کیا ضرورت ہے چینل چلانے کی میں نے پہلے ہی منع کیا تھا کہ چینل نہیں کولنا آپ نے نہیں آنا وائٹی پہ وائٹی پہ بہت گند ہے تھوڑا سی کچھ بولو تو لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں اور مجھے بلکل نہیں اچھا لگتا ہے جب کوئی میرے ماباپ کو گالی دے یہ جو باتیں میں بول رہی ہوں اس کے پیچھے مقصد یہ ہے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے یہ باتوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کو اکامہ بنانا ہے اس کے لئے وہ وائٹی پہ آکے مدد مانگ رہے ہیں بھیق مانگ رہے ہیں تو یہ بات ازگر بھائی نے بولے تھے کہ ہم لوگ ہے نا ہم لوگ جب وہ شروع سے ابھی تلق کے ان کو سنبھال رہتے تو ابھی کیا جرورت ہے چینل کی اور چینل کے دو پیسوں سے امی اببہ کو سنبھالا تو نہیں جا سکتا ان کا پورا تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن مطلب جس طرح سے اس بات کو کیا جا رہا ہے یہ اکامے کے لئے وہ پیسہ مانگ رہے ہیں تو مطلب کہ سارا کچھ خرچہ ان لوگ کر سکتے ہیں بس اکامے کا ہی نہیں کر سکتے ہیں چلے یہ بات کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو یاد ہوگا پیٹھارا کا جب چینل چلانے چینل بنانے کے پیچھے جب پیٹھارا کے پڑا ہوا تھا اس کا تیسرا اببو تو اس نے بھی کیا بولی تھی کہ ہمارے بجورگوں کو چینل چلانے کی ضرورت نہیں ہم لوگ ہے خیر وہ کھلی بولتی ہے کرتی تو کچھ نہیں ہے لیکن کوئی بھی چینل چلوانے کے لئے مطلب حق میں نہیں تھا تو یہ سب چیزوں سے پتا چلتا ہے پیٹھارا کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ ازگر بھائی اور سلمہ ہے نا ان لوگوں کا ہر ایک کام ہر ایک چیز ہر ایک ضرورتیں پوری کرتے ہیں تب ہی تو چینل کو لے کے کسی نے اتنا زیادہ مطلب سپورٹ نہیں کیا تھا اب انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے جو کلیپ میں نے لگا دی ہوں کلیپ علے چینل پہ آپ لوگ جا کے جرور دیکھنا اگر کسی کو لنک نہیں مل رہا ہے تو کمنٹ باکس میں میں نے لنک پین کر دی ہوں وہاں جا کے آپ لوگوں لنک کو کلک کرو اور وہ ویڈیو بھی دیکھ لینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا کیونکہ وہاں پہ میں کلیپ ڈال دیتی ہوں جو بھی میں بات کرتی ہوں اس کا کلیپ وہاں پہ ڈال دیتی ہوں تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پیٹارہ کی ایک سپورٹر ہے جس نے پیٹ پیچھے اس کو زیڈ بولی ہے اس کا نام لے کے بول رہے ہیں کہ وہ کیسے بولتی ہے لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو لائک کر دیا کرو آپ لوگوں کا کیا جائیں گا ہمارا بھلا ہو جائیں گا وہ ایسا بولتی ہے اسی بات کو انہوں نے بتائے کہ وہ اس طرح سے بولتی ہے پھر اپنی بیوی کے طرف کیمرہ کرتے ہوئے بلو انٹی کے طرف کیمرہ کرتے ہوئے انہوں نے بولے ایسے ہی بولتی ہے نا تو وہ بولی کہ ہاں ایسے ہی بولتی ہے لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اور پھر اتنے بولی بلو انٹی نے کہ لائک شیئر سبسکرائب کر دینا اس طرح سے بول کے پھر لوگ مطلب اگلے جیسے بولتے ہیں نا اگلی بات کے اوپر جانے لگے تو جیسے کہ چاچا جی کی عادت ہے کوئی بھی بات کو بار بار ریپیٹ کرنے کی جیسے بلو انٹی نہیں تھی اور یہ سعودی میں تھے تو یہ ہر ایک منٹ کے بعد ہر دو منٹ کے بعد یہ بولتے تھے میری بیوی آ جائیں گی میری بیوی آ جائیں گی میری بیوی آ جائیں گی اور وہ بات کو ریپیٹ کرتے رہتے تھے جب یہ گاؤں میں تھے گھر بنوا رہے تھے ہر تھوڑے منٹ کے بعد میں نا یہ کچھ منٹ کے بعد میں بولتے تھے کلر لگنے والا ہے ابھی یہاں کا کلر باقی ہے ابھی یہاں کا کلر باقی ہے کھانا کھانے کا رہیں گا تو ابھی ہم کھانا کھانے لگے ابھی ہم کھانا کھانے ہم کھانا کھانے مطلب کوئی بھی چیز کو یہ بندہ ہے نا ریپیٹ کرتے رہتا ہے جو کہ اس کی عادت ہے اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آئیں گا نا میری بات پہ تو آپ لوگ جا کے اس کے پرانے ویڈیو دیکھ لے نا ہر ایک چیز کو ریپیٹ کرنا مطلب جو بھی کام کرنے کا ہے جو کام کا ٹینشن ہے نا اس چیز کو وہ بندہ ریپیٹ کرتا ہے تو اسی طرح سے اس نے بس ایک نورمل سی بات بول دیا کہ اکامہ بھی بنانا ہے اکامہ بنانا ایک الگ سینٹنس تھا اور لائک شیئر سبسکرائب کرو وہ الگ سینٹنس تھا لیکن یہاں پہ اس چیز کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے پھر بول رہا ہے ہمیں اکامہ بنانا ہے تو ہمیں مدد کرو ان کو مدد نہیں کرو میرے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کہاں پہ یہ کلیپ بولی گئی ہے کہاں پہ ہے وہ ورڈ کہ ان کو کیا جرورت ہے چینل کی ان کو نہیں سپورٹ کرو ہمیں اکامہ بنانا ہے پھر یہ ساری باتیں کہ پٹارہ کے اوپر انگلی اٹھائی جائیں گی یزر کے اوپر انگلی اٹھائی جائیں گی سلمہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ ویڈیو ڈالا گیا ہے کہ سلمہ اکامہ کے پیسے نہیں دے رہی ہے سلمہ اپنے ماں باپ کا پورا نہیں کر رہی ہے تو وہ آکے وائٹی پہ بھیک مانگ رہے ہیں تو اور ایک بات اور ہاں کہ انہوں نے بولے تھے کہ میں چینل بناوں گا تو گریبوں کی help کروں گا تو یہ بات کے اوپر کون وشواس کیا ہم نے تو نہیں کیے بھائی ان کے پاس میں کتنا بھی پیسہ رہے سب سے بڑے گریب یہی لوگ ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو بات کے اوپر ہم کیوں ان کے وشواس کرے کہ بھائی تم نے گریبوں کی مدد کرنے کا بولیتے تم نے کیے کہ نہیں کیے پیسے کہاں گئے انکم آئی تو وہ کہاں گئی وہ ہم کیسے بول سکتے کیونکہ پیسے کے لیے ہی تو اتنا سارا تماشا ہو رہا ہے ان کے خاندان کا اتنا سارا گند نکل نکل کے آ رہا ہے کس لیے نکل کے آ رہا ہے پیسے کے لیے تو یہ والا سوال تو ہمارا بنتا ہی نہیں ہے جائر سی بات ہے لوگوں کو بے وکوب بنا کے چینل چلانا اور یہ سارا کچھ یہاں پہ وہ ساپ نجر آ رہا تھا سروع میں ابھی تو خیر چینل نہیں چل رہا ہے اگر چینل چلانا ہوتا تو روج ویڈیو جرور آتی لیکن آپ کو وہی ویڈیو نہیں آ رہی ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس باتوں کو گھوم آیا گیا ہے اور رہی بات اکامے کے پیسے کی تو سلمہ نے بہت ٹیم پہلے یہ بات بتائی تھی کہ میں سارا کچھ ہم لوگ خرچہ کرتے ہیں اور صریف اور صریف امہ کو اکامے کے پیسے کا ان لوگوں کو دینا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے وہ ان لوگوں نے ساپ بتا چکے تھے اور ایسا تو ہے نہیں کہ امہ اببہ کچھ کما نہیں رہے ٹھیک ہے وہاں پہ ان کو ایک پلی بھی ایک روپلی بھی خرچہ نہیں کرنا ہوتا ہے ان کو خرچہ کرنا ہے اپنے اوپر تو صریف اور صریف اکامے کا خرچہ کرنا ہے جو کہ لوگ وہ بھی نہیں کرتے ہیں جب بلو اٹی واپس آ رہی تھی تو سلمہ کا جیور بیچ کے اکامے کے پیسے وغیرہ سلمہ نے کروا کے دی اور اس کے بعد میں لوگ واپس آیا اور ابھی واپس جا رہی تھی تو سونے کے اتنے بڑے بڑے جھنکے وہ ستارہ کو دیکھے گئی تو یہاں پہ ان لوگ کتنے فیر ہے کتنے انفیر ہے وہ سب کو نجر آتا ہے جو پیٹارہ کو اس نے ایک کڑھوڑ کے قریب قریب پیسہ دے چکی ہے تو وہ پیسہ بھی چاہتے تو ان لوگ اپنے اکامے پہ لگا سکتے تھے اب بولیں گے کہ بھائی ان لوگ کیا کمائی کر رہے ہیں تو کمائی تو ابھی بند ہوئی ہے نا ان کی اتنے سال سے جو کمائی کی یہ بلو انٹی نے جو کہ لوگوں نے سلمہ کو بدنام کیے کہ بلو انٹی وہاں پہ کام کرتی تھی تو وہ کام کر کے پیسے کیا کی ایسا تو ہی نہیں کہ اس نے پورے کے پورے پیسے ہی نجو اور پیٹارہ پہ لگا دیے اس نے اپنے سیونگ بھی کیے بھائی آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب یہ لاشٹ ایم آئی تھی تب یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے انسورنس کے بھی کوئی پیسے تھے جو کہ پورے ہو گئے تھے تو پیسے آئے تھے جب ہی آئی تھی نا تو وہ بھی لاکھوں روپے اس کے ہاتھ میں آئے تھے تو وہ پیسے کہاں گئے ہر چیز میں لوگ ہے نا مطلب اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس میں پیسہ نہیں ہے حالانکہ بلو انٹی کے انسورنس کا پیسہ جو پیٹارہ کو اس نے ادھار کڑوڑ کے قریب دے دی وہ پیسہ جندگی بھر اس نے وہاں پہ کمائی وہ پیسہ پھر ان کے ہزبین جو پیٹارہ کے تیترے اببو ہے انہوں نے کمائے پوری جندگی انہوں نے سعودی میں نکال لیے وہ سارا پیسہ پھر یہاں پہ اتنے سارے گھر ہے جو رینٹ پہ چڑے ہوئے ہیں پھر ان کے کھیت ہے پھر ان کے مویشی ہے یہ سارے کچھ چیزیں ہیں اس کے بھی سب کے رینٹ آتے رہے ہیں پوری جندگی رینٹ آئے ہیں تو وہ سارے پیسے سب کچھ کہاں چلا گیا تو اس میں سے یہ لوگ ہے مطلب ایک دھریہ ہے ان کے پاس میں اس میں سے شریف ایک مگہ پانی نکال کے اپنے کامے کے پیسے بھرنے ہوتے ہیں جو کہ یہ لوگ ہر سال ایک دم آرام سے بھر لیتے ہیں لیکن ہاں وائٹی پہ آنے کے بعد میں پھر ان لوگوں کو وہ پیسے ہیں اب مل نہیں رہے پتہ نہیں کہاں کھو گئے کون سی کبر کھوٹ کے اس میں بھر دیئے تو آ کے لوگ یہ ایک کامے کے پیسے کو لے کے اتنا مددہ بنتا ہے کہ سلمہ نہیں دیری سلمہ نہیں دیری بھئی سلمہ تو پوری جندگی کیے اور پوری جندگی اممہ نے پیٹارہ کو بھری ہے اب پیٹارہ کے پاس میں پیسہ آیا ہے تو پیٹارہ کا حق بنتا ہے کہ اتنے سال اگر ازگر نے اس کی ماں کے پیچھے لگایا ہے تو ایک سال پیٹارہ بھی اس کے باپ کے پیچھے لگا دے اور اکامے کے پیسے بھر دے کچھ جب اتنی آیاشیاں کرتی ہے کبھی ڈرون کیمرہ کھرید کبھی ٹرائیڈ میل کھرید کبھی لیپٹوپ کبھی 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 کون سی پارٹی کبھی کون سی پارٹی کرتے رہتی کبھی یہ ٹور پہ جا کبھی سعودی جا کبھی کشمیر جا اتنا سب اگر وہ خرچہ کرتی جو کہ سلمہ نہیں کر رہی سلمہ کے پاس میں اگر اتنے ایکشرا پیسے ہوتے تو شاید وہ بھی کرتی وہ بھی ٹور کرتی وہ بھی گھومنے پھرنے نکل جاتی لیکن پیسہ ایکشرا کس کے پاس ہے کس کے پاس میں ایکشرا مطلب حرام کی کمائی بھی پڑی ہوئی ہے تو وہ دکھتا ہے تو اس کو وہ بندی کو چاہیے کہ اتنے سال ان لوگوں نے جب میرے ماں کو دیکھے ہے تو ایک دو سال جو بھی بچہ ہے وہ میں اس کے باپ کو دیکھ لوں اپنی ماں کے ساتھ ساتھ یہ بہت بہت غلط ہے کہ چلو تم اپنے تیسرے باپ کو نہیں دیکھ سکتی ہے نہ دیکھو لیکن اپنی ماں کا تو بھر دو کیوں بھائی جب اتنے سال تلق کے ازگر اس کی ماں کو دیکھ سکتا ہے تو اب یہ اپنے تیسرے باپ کو نہیں دیکھ سکتی ہے اپنی امی کے شوہر کو پیسہ نہیں بھر سکتی ہے تو اب پیٹھارا کو چاہیے کہ تھوڑا سینہ پیسہ اپنے ماں باپ کے پیچھے لگائے جو کہ لگا سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس میں بہت پیسہ ہے دیکھ نہیں آپ لوگوں نے کیسے فروڈ کر کر کے پیسے کمائی ہے کیسے جمینے لے رہیے پروپٹیاں لے رہیے ڈریم ہاؤز بنانا ہے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے اگر اس میں سے وہ مونگی کے جتہ پیسہ نکال کے اپنے ماں باپ کے پیچھے لگا دیں گی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو جی یہاں پہ چاچا نے کچھ بھی نہیں بیانات کیے ہے جس طرح سے باتیں بنائی گئی کہ سلمہ نے پیسے نہیں لگائی سلمہ بدنام ہوئیں گی ہز گھر کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی چاچا نے بولے نہیں لیکن ہاں چینل بھی چلانے بھئی تو اس بات کو کس طرح سے ٹویس کر کے توڑ مڑوڑ کے بنا کے اور پھر اپنے حساب سے مطلب نکال نا ہے وہ تو بھئی پھر ویڈیو بنانی ہے چینل چلانا ہے تو وہ تو پھر کام ہے بھئی سب بھی ریاکشن ملو کا کام ہے پھر وہ اپنے صحیح مطلب بھی نکال لیتے اپنے صحیح بات بھی کر لیتے یہ ساری بات پھر پیٹارا کے دماغ میں بھر لیتے ازگر سلمہ کے دماغ میں بھی چلی جاتی ہے اور پھر بعد میں کھڑا ہوتا ایک نیو مدہ کھڑی ہوتی ہے جس کے پیچھے سب ہی لگ جاتے ستارا والے ان کو گالیاں دیں اور جو کسی کے بھی سپوٹر نہیں ستارا والوں کو گالیاں دیں گے اس طرح سے ایک آدھ اپتے کا کانٹین تو بنی جائیں گا تو بھئی بس کر دو ختم کر دو یہ سارا کچھ جو بات ہوئی ہے صرف اس کے پر بات کرو تو اس مت کرو مطلب مت نکالو اپنے سے ہی کیونکہ یہ مطلب نکالنے سے ہی زیادہ مدد بڑھتے جھگڑے شروع ہو جاتے اب اس کے اندر چاچا نے کچھ نہیں ایسا بولا ہے اب اس لی گئی ہے ان لوگ بدنام ہو رہے ہیں اس ویڈیو سے پھر اگر بھائی لوگ کے گھر میں بھی کلیس شروع ہو جائیں گا پھر وہ بولیں گے آپ نے ایسی ویڈیو کیوں ڈالی آپ چینل بن کر دو یہ کر دو وہ کر دو اور پھر بعد میں ہوگا کیا ہم نے اتنا میری اممہ لوٹ گئی میٹ گئی برباد ہو گئی میری اممہ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میری اممہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہ تو وہ سیمپتی لینے بیٹھ جائیں گی وہ یہ نہیں دیکھیں گی میرے اوپر بھی انگلی اٹھ رہی ہے جب میری اممہ اتنا مازگر کو بدنام کرنے کے لیے اور سیمپتی لینے کے لیے کیونکہ اس کا دماغ تو بھئی صرف خود کے فائدے میں چلتا ہے اور حق اور سچ میں تو اس کا دماغ چلتا نہیں ہے اور پھر وہ اس طرح سے سیمپتی لیں گی اور ہم بولیں گے کہ سیمپتی کیا لے پھر اس کے سپوٹر بیٹھ جائیں گے اس کا فرج ہے وہ کھائے کے لئے کریں گی وہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ پوری زندگی اس نے اممہ کو نوچ نوچ کے کھائی ہے تو اب اس کا بھئی فرج بنتا ہے یہاں پہ بول دیں گے اس کا کیا فرج ہے ازگر بیٹا لگتا ہے پھر یہ بیٹھ جائیں گے یہ نہیں سوچیں گے پیٹارہ کے جو فرج ہے جو اس کا بیٹا بیمار ہے فرج تو نہیں ہے اس کے بیٹے کا لیکن پھر بنتا تو ہے نا آپ لوگ خود سوچو نا اگر آپ لوگ پیٹارہ کی جگہ رہتے اور آپ کے بھائی کا بچہ اس طرح رہتا تو کیا آپ لوگ نہیں لگ آتے اس کے پیچھے آپ لوگ اس کی help نہیں کرتے جرور کرتے مجھے پتہ ہے جس طرح کی کٹھر دل عورت پٹھا رہا ہے دنیا میں کو لگتا کوئی بھی نہیں ہوگا اور جو اس سسور فرج ہے نا چلو چھوڑ دیتے اس کے بھائی ہے اس نے کوئی فرج نہیں بھانا ہے سی پھلے تو بولتی تھی کہ میرے کو کھانے کو روٹی تک کے نہیں ہے اب کس چیز کی سیمپتی اب کس چیز کا یہ لوگ کو اینٹ رہی ہے جھوٹا بول بول کے تو یہ ساری بات ہے تو امید کرتی ہوں کہ جو بات ریپیٹ کیا جائے اس کے اندر مرچی مسالہ نہیں لگاؤ اور ایک شانتی سے چلنے دو جو ویڈیو آرہی ہے ویڈیو ری ایکشن دو اس کے اندر خود کا مطلب نہ نکالو تو بہت اچھا ہوگا تو اس ویڈیو کو یہ نئی پہنڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر آؤ سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ پیس